بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ کہتے ہیں کر دکھاتے ہیں ایک تم لوگوں نہ مرد آج تک ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے نمبر بھی لاو مقصود کا عرفان نے فوراً رسیبر اٹھا لیا اور مقصود کا نمبر ڈائل کرنے لگا کال کافی دیر بعد رسیب کی گئی تھی مقصود کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ گہری نین سے بیدار ہوا ہے مقصود صاحب میں عرفان بول رہا ہوں حاجی صاحب سے بات کرو عرفان نے کہا اور پھر رسیبر حاجی کی طرف بڑھا دیا اواز مقصود حاجی ماؤت پیس میں گھر رہایا تم گھر میں پڑے آرام سے سو رہے ہو کچھ معلوم ہے کیا ہو گیا کیا ہو گیا ہے عاری صاحب مقصود نے پوچھا ٹمبر مارکیٹ والے گدام پر پولیس نے چھاپا مارا ہے جا کر معلوم کرو اس خبر میں کہاں تک صداقت ہے مجھے فوراں اطلاع دینا میں انتظار کر رہا ہوں حاجی نے جواب کا انتظار کیے بغیر فون بند کر دیا اور دخمی شیر کی طرح کمرے میں ٹیلنے لگا چودری قرامت بھی کمرے میں کھڑا تھا اس کے چیرے پر بھی عجیب سے تاثرات تھے وہ حاجی کا پرانا ساتھی تھا یہ بہتر سے پہلے کی بات تھی اس وقت تاجی عبداللہ اتنا اوپر نہیں گیا تھا چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ مل کر ہیرون کا کاروبار کیا کرتا تھا اور یہ کام بہت چھوٹے پیمانے پر تھا ان دنوں چودری قرامت بھی جو بڑے گیروں کے لیے کام کرتے تھے سارا کنٹرول حاجی کے ہاتھ میں تھا بڑے سمگلنوں سے بھی اسی کے رابطے تھے حاجی ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات بڑھاتا گیا جو بعد میں اس کے بہت کام آئے نئے لوگوں سے تعلقات استوار ہونے کے بعد حاجی نے اپنے پرانے ساتھیوں سے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کرنے شروع کر دی ایک ساتھی نے جب آنکھے دکھانے کی کوشش کی تو حاجی نے اسے گولی مار کر موت کے ایک گھاٹ اتار دیا دوسرا خود دی آہستہ آہستہ پیچھ اٹھنے لگے چودری قرامت واحد آدمی تھا جس پر حاجی کو سب سے زیادہ اعتماد تھا اور سب سے زیادہ فائدہ بھی قرامت ہی نے اٹھایا تھا اس نے ایرون کی کمائی سے بینی کے قریب ڈیڑھ مربع ذری زمین خرید لی تھی ایک اور جگہ زمین خرید کر اس نے اینٹو کا بھٹھا لگا دیا یہ چارے لوسن کی چھوڑی سی دکان بہت پرانی تھی اس کو وہ آڑ کے طور پر استعمال کرتا تھا پیسہ آتھ آیا تو اس نے آس پاس کے چار پانچ مکان خرید کر انہیں اپنے مکان میں شامل کر لیا اس نے ساری تعمیر نئے سرے سے کرائی تھی سامنے سرک کے رخ پر تو دکان ہی رکھی تھی پچھلی طرف بہت بڑا کمپاؤن تھا اور اس کے پیچھے کئی کمروں پر مشتمل مکان بہت عرصہ پہلے وہ آجی کے بزنس سے الگ ہو چکا تھا لیکن ان میں تعلقات اب بھی تھے کبھی کبھار ان میں ملاقات ہو جایا کرتی تھی کرامت یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ عرصے سے آجی حالات کا شکار ہے ایک طرف پولیس اس کے پیچھے لگی ہوتی اور دوسری طرف شارک اور سمینہ اس کا ناتکہ بند کرنے لگے تھے کرامت شارک اور سمینہ کو نہیں جانتا تھا وہ اس کے بہت بعد آجی کے گروہ میں آئے تھے انہوں نے آجی کے لیے بہت کام کیا اور آجی کو نقصان بھی پہنچایا تھا آجی سے کرامت کی آخری ملاقات دو مہینے پہلے ہوئی اس وقت شارک اور آجی کے جگڑوں کی ابتدا ہوئی تھی آجی نے اس وقت کہا تھا کہ شارک جیسا آدمی اس کے سامنے کوئی ایسیت نہیں رکھتا وہ کسی بھی وقت اسے چیونٹی کی طرح مسل سکتا ہے لیکن وہ چیونٹی کو نہیں مسل سکا اور شارک اسے تباہی کی طرف دھکیلتا رہا آجی صبح عرفان اس کے پاس آیا اور اسے پیغام دے کر گیا کہ آجی اس کے پاس آنے والا ہے وہ چاند روز یہاں رہے گا کرامت انکار تو نہیں کر سکا تھا اس کے کچھ رات اب بھی حاجی کے قبضے میں تھے اگر آجی اس کی مخالفت پر اتر آتا تو اسے تباہ کر سکتا تھا چودری کرامت کو پیغام ملنے کے تھوڑی دیر بعد اس نے بیوی بچوں کو گاؤں بھیئی دیا اس نے اپنے ایک ملازم کو بھی گاؤں بھیئی دیا وہ ملازم قابل اعتماد نہیں تھا بہت بڑھ بولا تھا اس کی موجودگی میں یہ اندیشہ رہتا کہ وہ کسی نہ کسی کو آجی بغیر کے بارے میں بتا رہے گا اس لیے کرامت نے اسے ایک گاؤں بھیئی دیا تھا صرف ایک لڑکے کو یہاں رکھا تھا جو آجی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا آجی اگرچہ بہت خفیہ طریقے سے یہاں آیا تھا لیکن اس کے آدھے گھنٹے بعد شارک نے آجی کو فون کیا اسے عیرت بھی تھی کہ شارک کو یہاں آجی کی موجودگی کا پتہ کیسے چلا تھا اور اب رات کے پیچھلے پر سمینہ نے فون کر کے آجی کو ایک اور خبر سنائی تھی جس پر آجی بڑک اٹھا تھا چودری قرامت نے آجی کو اپنے گھر میں پناہ تو دے دی تھی لیکن اب وہ خوفدادہ تھا اسے اندیشہ تھا کہ اگر شارک نے پولیس کو آجی کے بارے میں بتا دیا تو پولیس یہاں اللہ بولنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گی خاجی تو ڈوبی رہا تھا لیکن اسے اپنے ساتھ بھی لے ڈوبے گا اوے تمہاری جان کیوں نکلی جا رہی ہے خاجی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شارک کی دشمنی موش سے ہے وہ مجید تباہ کرنے پر طولہ ہوا ہے تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا مگر آجی صاحب اگر اس نے پولیس کو یہاں آپ کی موجودگی کی طلاح دے دی تو چودری قرامت بولا ایسا نہیں ہوگا خاجی نے کہا اچھا جاؤ تم چائے بنا کر لاؤ تم نے بچوں کو بھی یہاں سے بے دیا ہے سارے کام تمہیں خود نہیں کرنے پڑیں گے کام کی تو کوئی پرواہ نہیں حاجی صاحب قرامت بولا اچھا میں چائے بنا کر لاتا ہوں وہ کمرے سے نکل کر کچن کی طرف چلا گیا ساڑھے تین بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی خاجی نے لپکہ رسیور اٹھا لیا مقصود کی کال تھی خبر درست ہے حاجی صاحب مقصود نے بتایا وہ گودام پولیس کے گردے میں ہے شینگڑوں پولیس والوں نے اس علاقے کو گیرے میں لے رکھا ہے پولیس کو اس گودام کے بارے میں خبر شارک نے دی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گودام کے بارے میں شارک کو پتا کیسے چلا خاجی نے کہا شارک اس طرح کام کر رہا ہے اس کا اندازہ آپ کو ہوئی چکا ہے حاجی صاحب لگتا ہے ہمارا کوئی اٹھا اس کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہے بڑے بڑے اٹھے تو وہ تباہ کری چکا ہے اب ایک ہی اٹھا بچا ہے جہاں ایروائن اور رسلے کی بڑی کھیب موجود ہے اگر وہ اٹھا بھی شارک کی نظروں میں آ گیا تو ہم تو مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے مقصود نے کہا اپنے سارے آدمی اس اٹھے کی افاد پر لگا دو خاجی نے کہا اگر اس اٹھے کا راز فاش ہوا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اٹھمبر مارکیٹ والے اٹھے پر پولیس کے ہاتھ کون کون مارا گیا اکو مارا گیا ہے رحمت بلہ اور بگا پولیس کے اٹھے چڑ گئے ہیں اور غیر ہے پولیس ان سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرے گی مقصود نے بتایا ختم کر دو انہیں خاجی چیخہ جیسے بھی ہو انہیں ختم کر دو یہ مونگی نہیں آجی صاحب مقصود نے جواب دیا یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ گنام آپ کا تھا پولیس اب ان سے یہی معلوم کرنے کی کوشش کرے گی کہ دوسرے اٹھے کہاں ہیں یہ آپ کے بارے میں اور آپ کے قریبی ساتھ ان کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرے گی آپ کے بارے میں وہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کہاں ہیں میرے بارے میں جانتے ہیں اور میں نے خود بھی اپنا ٹھکانہ بدل دیا ہے میں اس وقت لنڈا بادار والے مکان میں ہوں اور وہیں سے آپ کو فون کر رہا ہوں اور یہاں بھی ارون رکھی ہوئی ہے خاجی بولا جی ہاں دس بارہ موریاں ہیں تھوڑا بہت اصلہ بھی ہے اور میرے خیال میں یہ اڈا فیلال سب سے زیادہ محفوظ ہے مقصود نے جواب دیا ٹھیک ہے میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گا خاجی نے کہہ کر فون بند کر دیا چودری کرامت چائے بنا کر لے آیا چائے پیٹے ہوئے بھی وہ لوگ اسی موضوع پر تبادلہ خیال کرتے رہے کہ شارکن کے بارے میں معلومات کیسے حاصل کر لیتا ہے تقریباً چار بجے کے قریب رفان وغیرہ بائر آ کر اپنی چار پائیوں پر لیٹ گئے خاجی کمرے میں کبھی بستر پر لیٹ کر کروٹے بدلنے لگتا اور کبھی اٹھ کر ٹیلنے لگتا شارک اس پر پیے دھر پہ وار کر کے اس کا بہت نقصان کر رہا تھا اور وہ اب تک شارک اور سمینہ کا سراغ تک نہیں لگا سکتا تھا شارک اسے سمجھلنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا کسی جگہ پر بھی وہ چار دن سے زیادہ ٹک نہیں سکا تھا اور اسے عیرت تو اس بات پر تھی کہ شارک کو اس کے بارے میں پتا کیسے چل جاتا یعنی کہ صرف آدھے گھنٹے بعد اس نے فون کر دیا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ لوگ کرامت کی دکان کے سامنے پہجیروں سے اتر رہے تھے تو وہ چند دز کے فاصلے پر موجود تھا کیا شارک کو معلوم تھا کہ وہ یہاں آنے والا ہے اسے یہ اطلاع کیسے ملی ہوگی کیا کرامت نے بتایا ہوگا نہیں خاجی نے یہ خیال ذہن سے جٹک دیا شارک اور کرامت ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے کرامت تو شارک کے آنے سے بہت پہلے اس کاروبار سے الگ ہو چکا تھا عرفان اور رب نواز کرامت کو بتانے کے لیے آئے تھے عرفان بہت پرانا اور قابل اعتماد آدمی تھا اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی البتہ رب نواز پر شبا کیا جا سکتا تھا وہ گیروہ میں سب سے دچلی سطح پر کام کر رہا تھا خاجی کو نئے ٹھگانے کی ضرورت پڑی تو اس کے گھر آ گیا اس طرح رب نواز کو اس کے قریب آنے کا موقع مل گیا اس کے بارے میں خاجی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے اس لیے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا خاجی سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب نواز کے بارے میں اس کا اندازہ غلط نکلا ہو اور رب نواز اس کے خلاف جاسوس ہی کر رہا ہو یہ سب کچھ سوچتے ہوئے حاجی نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ رب نواز پر نگاہ رکھے گا رات گزر گئی دن کی روشنی پھیل رہی تھی حاجی اس وقت بھی کمرے میں ٹیل رہا تھا اس کے آنکھے سرخ تھی اور دماغ سلگ رہا تھا وہ کمرے سے باہر آ گیا بچرے کی افق پر سرخی یہ بتا رہی تھی کہ کچھ دیر میں دن تلو ہونے والا ہے اس نے برامدے میں چار پائیوں پر سوئے ہوئے عرفان اور رب نواز کی طرف دیکھا اور سیند میں نیم کی درخت کے نیچے پڑیوی کرسی پر بیٹھ گیا صبحوں کی تھنڈی ہوا اسے کسی قدر سکون محسوس کرا رہی تھی باہر دکان کی طرف سے آوازیں آ رہی تھی کرامت دکان پر تھا اس کا کاروبار صبح و صویرے ہی شروع ہو جاتا تھا حاجی کو نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ ہوئے چندی منٹ گزرے تھے کہ کرامت دکان کی طرف والے دروازے سے اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں اخبار تھا وہ حاجی کو دیکھ کر اس کی طرف آ گیا یہ اخبار پڑھو حاجی جی کرامت اس کی طرف اخبار بڑھاتے ہوئے بولا اس وقت دکان پر گاہ کھوکا رش ہے میں تھوڑی دیر میں اندر آوں گا کرامت وہاں بھی سیلا گیا حاجی اخبار دیکھنے لگا سارا اخبار اس حوالے سے خبروں سے بڑا ہوا تھا اس میں گلبرگ میں نالے کے پل سے تین لاشو کی دریافت اور فاروق احمد کی بیوی رونا کے قتل کی بھی خبر تھی رونا کے قتل والی خبر پڑھتے ہوئے حاجی کے ذہن میں گردش کچھ اور تیز ہو گئی اور فاروق احمد اس قتل کا ازام عرفان پر لگایا تھا کیونکہ عرفان کے خون علود کپڑے وہاں سے ملے تھے حاجی کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے کل آتھ آٹھ بجے جب وہ فاروق کی کوٹھی سے روانہ ہوئے تھے گلبرگ نیر والے چوب پر عرفان پیجیرو سے اتر گیا تھا اس نے کہا تھا کہ ضروری کام ہے وہ تھوڑی دیر بعد قرامت کے ہام پہنچ جائے گا اور جب وہ واپس آیا تھا تو اس کی جسم پر وہ لباس بھی نہیں تھا جو وہ پہنے ہوئے تھا لیکن حاجی نے اس وقت اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی اور اب یہ خبر پڑھنے کے بعد ساری بات حاجی کی سمجھ میں آگئی تھی اس کے سینے میں لاوہ سا کھولنے لگا اس نے چارپائی پر سوئے عرفان کی طرف دیکھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ عرفان کا گلہ گھونٹے لیکن وہ بڑی مشکل سے اپنی اس خواہش پر قابو پا سکا حاجی دوسری خبریں پڑھتا رہا اسلا کے گودام میں چھاپے والی خبر میں یہ بھی لکھا تھا کہ اسلا کے اس اڈے کے بارے میں پولیس کے ایک آلہ افیسر کو اطلاع شارک نے دی تھی جو خود بھی کئی سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہے اور اس اڈے کی نشاندہی شارک کے قابل اعتماد ساتھ تھی نو لکھانے کی تھی وہ چھاپے کے وقت پولیس کے ساتھ تھا لیکن بعد میں پورسرار طور پر غائب ہو گیا تھا حاجی یہ خبر بھی پڑھ پڑھ کر تیر ملا رہا تھا شارک ایک طرف اسے تباہی کے دانے کی طرف دکیل رہا تھا اور دوسری طرف خود پولیس اور عوام کی امدردیاں حاصل کر رہا تھا اسی اخبار میں ڈی آئی جی کا یہ بیان بھی تھا کہ شارک اگر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے تو اس کے کیسز پر ہم دردانہ غور خو سکتا ہے حاجی جی سب کچھ پڑھتا رہا اور اس کا خون کھولتا رہا سات مجھے کے قریب دلاور اٹھ گیا اب کم سے جہاں بیٹھے ہوئے حاجی جی وہ قریب آ کر بولا سوئے نہیں کیا اوئے میری تو راتیں ہی جاگتے ہوئے گزر رہی ہیں حاجی نے غراتے ہوئے کہا چائے بنا کر لاؤو میرا تو دماغ پھٹا جا رہا ہے دلاور فونوں نے کیچن کی طرف چلا گیا اور دس پندرہ منٹ میں چائے بنا کر لے آیا تھوڑی در بعد عرفان اور رنواز بھی جاگ گئے حاجی خونکوار نظروں سے عرفان کی طرف دیکھ رہا تھا اوئے پاڑ ہوئے یہ پاڑ ہے حاجی اس کی طرف اخمار بڑھاتے ہوئے گھر رہایا کل جو تم نے گل کھلایا ہے نا اس کی تفصیل پڑ لیا اس کمبخت فاروق نے ہمارے خلاف بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ میری گرفتاری کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گا وہ چند میں خاموش ہوا پھر بولا تمہاری جوانی زیادہ جوش مار رہی تھی سبر نہیں ہو سکتا تھا تم سے میرے لیے پہلے مسئلتیں کم تھی جو تُو نے یہ نئی عرکت بھی کر ڈالی بس غلطی ہو گئی حاجی جی عرفان نے بغیرتی سے مسکراتے ہوئے کہا اخبار میں لکھا ہے کہ تم اس کے گھر سے زیور اور نکدی بھی لے گئے تھے کہاں ہے وہ سب کچھ حاجی نے اسے گھوڑا وہ سب کچھ میں نے ایک پوٹلی میں باندھا تھا جی وہاں سے باغتے ہوئے وہ پوٹلی راستے ہی میں کہیں گر گئی تھی عرفان نے جواب دیا حاجی جانلے میں خون کو اور نظروں سے اسے گھوڑتا رہا پھر ربنواز اور دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اسے اندر لے چلو میں دیکھتا ہوں اس میں کتنی جوانی ہے عرفان کا چیرہ دھوان ہو گیا مجھے ماف کر دیں حاجی جی وہ گیگی آیا پہلی مرتبہ ایسی غلطی ہوئی ہے آئندہ نہیں کروں گا میں تمہیں آئندہ ایسی غلطی کرنے کے قابل چھوڑوں گا ہی نہیں حاجی اٹھتے ہوئے بولا لے چلو اسے اندر دلاور اور ربنواز عرفان کو ماں سے پکڑ کر کمرے میں لے آئے حاجی نے بھی اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا یہ چیخن کا ضرور اس کا مو باند دو تاکہ آواز باہر نہ جائے حاجی نے کہا عرفان نہیں سمجھ سکا تھا اس کے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے وہ ہاتھ جوڑ کر حاجی سے معافی مانتا رہا دلاور نے چار پائی پر پڑا ہوئے کپڑا اٹھا کر اس کے مو میں ٹھونس تھیا اور سوالیاں نگاہوں سے حاجی کی طرف دیکھنے لگا میری طرف کیا دیکھ رہے ہو چاکو نکالو اور حاجی خاموش ہو کر مانکن نگاہوں سے عرفان کی ٹانگو کی طرف دیکھنے لگا سمجھ گیا جی دلاور مسکرہ دیا اس نے ربنواز کو اشارہ کیا اور پھر ان دونوں نے مل کر عرفان کو اس طرح زمین پر گرا دیا جیسے بکرے کو زیبہ کرنے کے لیے گرایا جاتا ہے عرفان اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بری طرح مچل رہا تھا حاجی نے اس کے سر پر زوردار ٹھوک کر ماری عرفان کی آنکوں کے سامنے نیلی پیلی سی چنگاریاں ناچنے لگی اور پھر اس کا ذہن تاریک کی میں ڈوبتا چلا گیا اور عرفان کو جب ہوش آیا تو یہ دیکھ کر اس کی روح کام پھٹی کہ اسے مردانگی سے محروم کیا جا چکا تھا ایک جرہ بیٹھ اس کی مرم پٹی کر رہا تھا تمہارا انجام یہی ہونا چاہیے تھا قریب کرسی پر بیٹھ ہوئے عاجی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے آج میں تباہی کے دھانے پر کھڑا ہوں اب میں کسی کی کوئی غلطی ماف نہیں کروں گا دلاور ربنواد اور چودری کرامت خوف زیادہ سے کھڑے تھے عرفان کچھرا بلکل ضرب تھا چودری کرامت آدھا گھنٹہ پہلے اندر آیا اس کی دکان دری صبح اور شام کے وقت زیادہ ہوتی تھی صبح و تانگے ریڈے والے روزگار کی تلاش میں صبح و تانگے ریڈے والے روزگار کی تلاش میں نکلتے تو گوڑوں کے لیے دن بر کا چارہ لے لیتے چودری کرامت جب اندر آیا تو عرفان کا کام ہو چکا تھا حاجی کے کہنے پر وہی کچھی عبادی سے ایک جرہ کو لے آیا تھا جو عرفان کی مرم پٹی کر رہا تھا جب وہ مرم پٹی کر کے فارق ہوا تو آجی نے پانچوں کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اپنی زبان بند رکھنا اگر تم نے کسی سے اس کا ذکر کیا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا اور روزانہ آکر اس کی مرم پٹی کر جایا کرو میری زبان بند رہے گی جناب آپ فکر نہ کریں جناب نے پانچوں کا نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور اپنی چیزیں سمیٹ کر چلا گیا اسی رات دو بجے کے قریب جب سب لوگ سو رہے تھے تو عرفان اپنی چار پائی سے اٹھا اور ننگے پیرو دبے قدموں چلتا ہوا کمپاؤنڈ وال کے قریب پہنچ گیا چلنے میں اسے خاصی تکلیف ہو رہی تھی لیکن وہ دانت بیچے اس تکلیف کو برداشت کرتا رہا عرفان کی دل کی دھڑکن خطرناکت تک تیز تھی وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کسی کی آم کھول گئی تو وہ پکڑا جائے گا اور زندہ نہیں بچے گا دیوار پانچ فور سے زیادہ اونچی نہیں تھی عامالات میں وہ ایک سیکنڈ میں دیوار پر چڑھ سکتا تھا لیکن تکلیف کی وجہ سے اسے دیوار پر چڑھنے اور دوسری طرف اترنے میں خاصی دوشواری پیش آئی تھی وہ لڑکڑا تب وہ گلی سے نکل کر سڑک پر آ گیا اور رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر دائیں طرف ایک رکشاہ سٹارڈونے کی آواز سن کر وہ چونگیا رکشاہ سٹارڈون کر ہلکی رفتار سے اسی طرف آ رہا تھا عرفان نے سڑک کے بیچ میں آ کر اسے رکنے کا اشارہ کیا رکشاہ رکیا عرفان پیچھلی سیٹ پر تقریباً گیر کیا کہاں جانا ہے باؤ جی رکشاہ ڈرائیور نے پیچھے بڑے بغیر پوچھا تھانے مجھے تھانے لے چلو عرفان نے کراتے ہوئے جواب دیا رکشاہ ڈرائیور چونگیا اس نے کچھ آگے جا کر رکشاہ کو بانی طرف ایک گلی میں مور دیا گلی بلکل سنسان پڑی تھی رکشاہ مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا نیر کے قریبی مین روڈ پر نکل آیا نیر سے آگے پولیس سٹیشن تھا رکشاہ پولیس سٹیشن کے سامنے رکنے کی بجائے سیدھا آگے بڑھ گیا تو عرفان سویدہ ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تھانہ پیچھے رہ گیا ہے تم کہاں جا رہے ہو تھانے سے زیادہ محفوظ جگہ پر رکشاہ ڈرائیور نے جواب دیا کیا مطلب کون ہو تم عرفان چونگیا تمہارا دوست ڈرائیور نے جواب دیا اس وقت رکشاہ شالی مر باگ کے گیٹ کے سامنے سے گزر کر اگلے چوک میں پہنچ چکا تھا ڈرائیور نے گردن گھوا کر پیچھے دیکھا اس جگہ روشنی تھی عرفان ڈرائیور کی شکل دیکھ کر چونگیا شارک وہ اکلا کر رہ گیا درو نہیں شارک نے جواب دیا مجھے شبہ تھا کہ حاجی آج اس ٹھیکانے سے بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا اس لیے میں شام کے بعد سے آس پاس گھنٹا ہوا نگرانی کر رہا تھا تم نے جب تھانے چلنے کو کہا تو میں سمجھ گیا کہ کوئی گھڑ بڑا ہے ماملہ کیا ہے تم تو حاجی کے بہت وفادار تھے اس نے مجھے عرفان کر رہا اور پھر اسے بتانے لگا کہ حاجی نے اس کے ساتھ کیا کیا میں اسے چھوڑوں گا نہیں اس نے میری نسل ختم کر دی گیا میں اس کے خاندان کے ایک ایک مرد کو چن چن کے ختم کروں گا گمراو نہیں میں تمہارا ساتھ دوں گا شارک بولا اچھا ہوا تم مجھے مل گئے میں تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا عرفان بولا گاز ملڈی والے موڈ پر دو پولیس والے سڑک کے درمیان کھڑے ریکشے کو رکنے کا اشارہ کر رہے تھے ذرا سنبھل کر بیٹھ جو عرفان آگے پولیس ہے شارک بولا مجھے تید بخار آ رہا ہے ان کو بتانا کہ تم میرے پڑوسی ہو اور مجھے لے کر اسپیٹل جا رہے ہو عرفان نے کہا فکر مت کرو شارک بولا انہیں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم زخمی ہو باقی معاملہ میں سنبھال دوں گا ریکشہ قریب پہنچ رہا تھا دونوں پولیس والے رائفنیں سنبھالے سڑک کے بست میں کھڑے تھے شارک چاہتا بھی تو بچ کر نہیں نکل سکتا تھا اس نے قریب پہنچ کر ریکشہ روک لیا کیا بات ہے سنتری بادشاہ شارک نے اس کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے قریب آ گیا تھا آج یہ روک ٹو کیسے ہو رہی ہے تم کون ہو اس وقت کانسی آ رہے ہو کانسٹیبل نے اسے گورا لو کر لو بات شارک گنسا بڑے بولے ہو سنتری بادشاہ ایک رششے والے سے پوچھتے ہو تم کون ہو رکشہ ڈرائیور تو رکشہ ڈرائیوری ہوتا ہے اس کا تو کام ہی دن رات سڑکوں پر رکشہ چلانا ہے کبھی یہاں کبھی مارڈل ٹرون کبھی گلنبرگ اور کبھی بارٹی لوہاری اور کبھی ٹیکس آلی بہت باتیں کرتے ہو لائسنس ہے تمہارے پاس کانسٹیبل نے کہا لائسنس تو اس وقت میرے پاس نہیں ہے شارک نے پرسکون لہجے میں کہا پر اس وقت میں کوئی کرائے کی سواری لے کر نہیں جا رہا یہ کون ہے کانسٹیبل نے آخری الفاظ عرفان کی طرف دیکھتے ہوئے کہے تھے میں بتاتا ہوں سنتری بادشاہ اس سے کیا پوچھتے ہو شارک بولا یہ میرا ہمسایہ ہے بڑا تیز بخار ہو رہا ہے میں اسے میوہ سپیٹل لے کر جا رہا ہوں ہمسایوں کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے نا اس کی حالت دیکھ کر میں جلدی میں گھر سے نکلا تھا اور لائسنس جیب میں رکھنا بھول گیا لو یہ رکھ لو دونوں چائے پی لینا اس نے جیب سے دس روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا اوے اس کو تو واقعی تیز بخار ہے کانسٹیبل نے عرفان کا ہاتھ چھوٹے ہوئے کہا اسے جلدی لے جاؤ کہیں ہمارے متلے نہ لگ جائے اس کے ساتھ اس نے شارک کے ہاتھ سے دس کا نوٹ لے لیا تھا بڑی میربانی سنتری بادشاہ شارک ریش شاہ سٹارٹ کرتے ہوئے بولا جیرے کا ہوتل کھلا ہوا ہے کہو تو میں وہاں چھوڑ دوں ہم خود چلے جائیں گے تم جاؤ کانسٹیبل نے کھا شارک ریش شاہ کو حرکت میں لے آیا اور اس کی رفتار بڑھاتا چلا گیا اسے اپنے علاقے میں پہنچنے میں مدید پندرہ منٹ لگ گئے تھے لیکن اپنی گلی کی طرف مردنے سے پہلے اس نے رکشاہ روک لیا گلی سے زبردہ سفائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی تم یہی میرا انطلاعر کر رکھان میں دیکھ کر آتا ہوں معاملہ کیا ہے شارک بولا یہاں سے ہٹنے کی کوشش تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس لیے میری واپسی تک یہی رہو شارک قبرستان سے نکل کر تاریکی میں چھوٹا ہوا اپنی گلی کی طرف آ گیا اور اسے ایک بار پھر رک جانا پڑا اس کے بنگلے باری سن سے بڑی زبردہ سفائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی لگتا تھا جیسے دو پارٹیوں میں جنگ لگ گئے جو شارک تاریکی میں دھمکا کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا رہا پھر تاریکی کا سارا لے کر آئس آئس تھا آگے بڑھنے لگا اس نے لباس میں چھوپا ہوا پسٹول ہاتھ میں لے کر اس کا سیفٹی کیچ اٹھا دیا تھا فائرنگ کی آوازیں گلی کے آخری بورڈ کے دائیں طرف سے آ رہی تھی اس نے اتمنان کا سانس لیا ان کا مکان بائیں طرف تھا فائرنگ کی آوازیں گلی کے آخری بورڈ کی دائیں طرف سے آ رہی تھی